بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جو سبق ہے وہ ہمارا لیسن نمبر آٹھ ہے اسلام کی بنیادی باتیں اس سے پہلے ہم نے گدشتہ سبق میں فرشتوں کا بیان پڑھا تھا ان کے تعلق سے سوالات و جوابات کی سلسل میں معلومات حاصل گئی تھی آج جو ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے تعلق سے کچھ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سوال نبی کسے کہتے ہیں جواب نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ عزوجل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو خواہ فرشتے کے ذریعے یا فرشتے کے بغیر سوال رسول کسے کہتے ہیں جواب رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں سوال انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد بتائیے جواب اللہ عزوجل نے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے اور وہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے سوال اب البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے جواب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اب البشر کہا جاتا ہے یعنی بشروں کے انسانوں کے باپ سوال کس نبی کے زمانے میں توفان سے پوری دنیا ڈوب گئی تھی غرق ہو گئی تھی جواب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے یہ سبق تھا آج کا مختصر طور پر اب اس کے بعد جو سبق ہوگا وہ موجز ذات انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہوگا تو آج کا یہ سلسلہ بھی مکمل ہو گیا آپ کی بارگاہ میں پیشکیا گیا ضرور بتائیں کو کمیت اصلاح فرمائیں ہمارے چینل درست نظامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کے رمے برکت اطاف کرمائیں